موسیقی بیت منتری نے سارجینک بینکوں کے پرمکوں کے ساتھ کی بیٹھک کہا سوزلوں میں 24 سے 29 تاریخ تک لوگوں کو کرز دینے کا چلے گا ابھیان موسیقی پردیش میں مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ دھائی سال میں کسانوں غریبوں ونچتوں کے لیے سرکار نے کیا کام پردیش میں ہی نہیں دنگا اپرادی کر رہے ہیں آتم سمر پر پردیش میں گنگا یمنہ چمبل اور بیتوہ اوفان پر مکہ منتری نے بار راحت بچاؤکار میں تیزی لانے کے لیے نردیش مکہ منتری آج کریں گے پریاغ راج میں بار پراوائی چھت کا دورہ نمسکار میں ہوں سمری صدقی اور اب سمچار وستار سے سینکت راشت مانفدکار پریشت میں جمہ کشمیر کو لے کر پاکستان کو ایک بار پھر مکی کھانی پڑی ہے کشمیر میں مانفدکار لنگن کو لے کر بھارت کے خلاف پرستاؤ لانے کی پاکستان کی کوشش کل بری طرح ناکام ہو گئی سمرتن نہ ملنے پر پاکستان اس پرستاؤ کو نہیں لا پایا اس سے ثابت ہو گیا کہ اس مدے پر پاکستان پوری دنیا میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے جب پڑ گیا ہے موسیقی اور سہی اکتراشت میں بھارت کے ستھائی پرتیندی سید اکبر الدین نے کل نیو یورک میں میڈیا کو سمبودت کیا سہی اکتراشت مہا سبھا میں بھارت کے ایجنڈے اور پردان منتری نریند رمودی کے بھاشن کے بارے میں اہم جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر پر بھارت کا رخ بلکل صاف ہے پوری دنیا اس معاملے میں بھارت کے ساتھ ہے اور اگر پاکستان اس مدی کو اٹھاتا ہے تو اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پاکستان اس کے ساتھ ہے ہمارے پیچھے سے دین کو پڑے پیچھے اور مکو توڑے کہ twір ہے بہا انہوں نے ہمارے پیچھے کچھے انہوں نے کہا ہے یہ جو کچھ کا کچھ آپ عمل ہے لوگ عمل ہے ٹھیکوں نے زیادہ پیچھے نہیں پڑے گاب کے پیچھے ہم اگر ہمیں دنیا کہ ہمارے کچھ سوڑے ہمارے ہمارے پیچھے بالکانر میں آپ کو بھی کہا ہمارے کچھ سے بھارے ہیں ہمارے ہمارے کچھیں سوڑے ہمارے ہیں اور ویت منتری نرملا سیتا رمر نے کل سارجنک بینکوں کے پرمکھوں کے ساتھ کی بیٹھک بیٹھک میں ان بی ایف سی کو ترلتا اور ان بی ایف سی سے ابھوکتاؤں کو دی جانے والی لیکویڈیٹی کی سمیق شاکی گئی بیٹھک کے بعد ویت منتری نے بتایا کہ عام جنتا کو ریڈو پلبد کرانے کے لیے سارجنک شیندر کے بینک اور غیر بینکنگ ویتیے کمپنیاں دیش کے چار سو زلوں میں اس مہینے کی چوبیس اور انتیس تاریخ تک پھر دس سے پندرہ اکٹوبر تک وشیش ابھیان چلائیں گے اس ابھیان کا مقصد لوگوں کو تیوہار کے موسم میں ادھک سے ادھک قرض اپلبد کرانا ہے موسیقی پردیش میں یوگی سرکار نے دھائی سال کا کارکال پورا کر لیا ہے زفظر پر رائدھانی لکنوں سہیت پردیش کے ویبھن زلوں میں کارکرم آیوجت کر کے سرکار اپنی اپلبدیوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دے رہی ہے مکہ منتری یوگی عادتنات نے اپنی سرکار کی تیس مہینوں کی اپلبدیوں پر کل ایک وشیش پستک بھی جاری کی مکہ منتری نے بتایا کہ پردیش سرکار نے کینڈری یوجناؤں جیسے پردھان منتری آواز یوجنہ سوہ بھاگی یوجنہ سوچھ بھارت اویان کے تحت شوچالوں کے نرمان اور عیشمان یوجنہ آدھی میں بہتر پردرشن کیا ہے اور بڑی سنکھیا میں لابارتیوں کو ان یوجناؤں کا لاب ملا ہے انہوں نے بتایا کہ پریاغ راج میں کم میلے اور وارانسی میں پرواسی بھارتیہ دیوز کے سفل آیوجن میں ان کی سرکار نے خاصا یوگدان دیا ہے مکہ منتری نے ان کی سرکار دورہ کسانوں کے کرز ماف کرنے اور لمبت سچائی یوجناؤں کو بحال کرنے تتہہ کسانوں کا گنہ مولکہ بھکتان جیسی اپلبدیوں کو بھی سرکار کا مہتفور یوگدان بتایا مکہ منتری نے کہا کہ پردیش میں اپرادوں میں کمی آئی ہے نوجوانوں کو نوکری دینے کا راستہ صاف کیا ہے اور پولیس میں بھرتی کی ہے دیگر ڈھائی ورسے کے اندار تیہتر ہزار کروڑے سے ادھک کا گنہ مولکہ بھکتان ہماری سرکار کی ہے بند پڑی چینی ملوں کو چلانے کی کاروائی یہ دستر پر آگے بڑھائی گئی ہے اور سودر کے ان سے سیدھے اتھمال بنایا جا سکے اس کاروائی کو بھی پہلی بار پردیش سرکار کے دستاؤں اور بھارت سرکار نے اپنی منجوری بھی ہے جو کسانوں کی جیوان میں بیاکت خوصالی کا آدھار بنے گا مطروں پردیش کے اندر سواستے شلدہ کا سب سے بڑا پرمان آپ کے سامنے انسکلائٹس سے ہو رہی موتوں کے آنکنوں کو نیومتن اسطر پر لانے میں پردیش کی سرکار کے دورہ منی سپھوڑتا پردیش میں چالیس ورسوں سے ہزاروں موتیں اتھر پردیش کے اندر ہو رہی تھے ہمارے 38 جنپت جس کی چپیت میں بیہا ہو روپ سے تھے آج اس میں پینسٹھ بھیسٹی کی کمی بکر دو ورس کے اندر انتر بھوڑی سمنوے کے مادم سے کرنے میں ہمیں سپلکا پراتی ہے جس میں سوچھ بھارت نیسن کی سروازیت گونکہ رہی ہے پردیش کے اندر ایک کروڑ نو لاکھ پریواری کو نیسنک بھجت کی کنیکشن سو بھاگی اوزنہ اور پردیش سرکار کی اوزنہ کے انتر بھوڑی ایک لاکھ سرسد ہزار مزوروں کا بھجتی کرنے کا کارے بھی پردیش کے اندر سمپنگ کیا کر آیا گیا میں کہہ سکتا ہوں جب دھائی ورس کا کارکالہ ہاری سرکار کا آج پورا ہو رہا ہے ان دھائی ورس کے اندر سویت پرور تحرار سانچی پنگ سے سمپنگ ہوئے ان دھائی ورس میں پردیش کے اندر ایک بھی بنگا نہیں ہوا ان دھائی ورس میں پردیش کے اندر پھروکی سے جڑی بھی کسی بھی گھتنا کو انجام نہیں دیا گیا اور ان دھائی ورس کے اندر پردیش کے اندر جربانت افرادی یا تو پردیش چھوڑ کر کے گئے ہیں یا پھر ان کو کہیں انیتر ہی تھکانہ ان کو ملا ہے لیکن پردیش کے اندر ان کو چارہ گہان ان کا نہیں بننے دیا گیا ہے اور لگتھر دس لاکھ سوچالے سہری چھتر میں ان گریب پریواروں کو پلد کرائے ہیں جن کے پاس اپنے سوچالے نہیں تھا اور دھائی ورس کے اندر ہماری سرکار پچیس لاکھ سے ادھک گریبوں کو پربان منطری آباس یوشنا میں جس میں بارہ لاکھ بیاسی ہجار آباس گریب چھتر میں اور بارہ لاکھ ستانوے ہجار آباس ساری چھتر میں ہم لوگ پردیش کے گریبوں کو اپلد کرائے پردیش کے واسیوں کو ہم لوگوں نے اپلد کرائیا مجھے کہ باتے یہ پرسانتہ ہے کہ اس دیران پردیش کے اندر ہماری سرکار میں میں کیولنیچی نجیز اور سارسکی نجیز سارچنک نجیز کے نابدن سے لاکھوں موزوانوں کے لئے روزگار اور موکری کی سمحنوں کو آگے بڑھایا ہے دو لاکھ پچیس ہزار سدھک سرکاری موکری بھی پردیس کی یہوں کو دیکھ کر کے پوری پاردرسی طریقے سے ہم نے اس پرکریہ کو آگے بڑھانی کی کاروائی کی اور ان سبھی موزوانوں کو ہم نے پردیس کے اندر موکری دینے کا کاروائی کیا ہے وارنسی کے دیریکہ میں کینڈرے ریل راجمنتری سوریش سی اگڑی نے دیریکہ دوارہ نرمیت 275 وی واپ ساتھ ودید ریل انجن کا لوکار پڑھ کیا انہوں نے ریل انجن کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کر راشت کو سمرپت کیا اس افسر پر ریل راجمنتری نے کہا کہ جس طرح سے نریندر موڈی نے یوگ کے مادہم سے پوری دنیا کو جوڑا ہے اسی طرح ریلوے نے کشمیر سے کنیا کماری تک پورے بھارت کے سبھی راجیوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار لگاتار ریلوے کے وقاس کے لیے پریاثرت ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے دس سالوں میں ریلوے میں پچاس لاکھ کروڑ کا انویسمنٹ کرنے کی سرکار کی یوجنا رہی ہے سرکار نیجی کرنے نہیں کرنے جا رہی بلکہ کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سرکار ان کا سہیوگ کرے گی انہوں نے کہا کہ انجینئروں کی مدد سے ہمارا دیش بہت آگے بڑھ رہا ہے ہم چندریان تک پہنچ گئے ہیں میرے چندریان تک جا رہے ہیں اور آنے والا دنوں میں اور پچاس لاکھ کروڑ روپے انویسمنٹ کرنے کا دس سال کے اندر یوجنا ہے اس کے لیے many opportunities are available in the railways سو میرا ریکوست ہے سبی لوگ اسے بھی تیجی سے کام کرو اور ہمارا پردان مدری کا نام دنیا میں ویشو گرو بنانے میں لگے ہوئے ہمارا انجینئرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں مانس کو بتائی دے میرے زلہ سہکاری بینک نے آج سو ورش پورے کر لیے ہیں اس افسر پر بینک کے اور سے چودری چرن سنگھ وشفید دیالہ استیتز ورہسپتی بھون میں سہکاری چیتنا سمیلن کا آیو جن کیا گیا جس میں مکہ تیتی کینزی پشیپالن وڈیری وکاس راج منتری ڈاکٹر سنجیب بالیان شامل ہوئے کارکرم میں زلہ سہکاری بینک کے چیئرمن منندر پال سنگھ نے بینک دوارہ کیے گئے کاریوں کا لکھا جو کا پرستود کیا شریبالیان نے کہا کہ پردھانمندری دوارہ دو اکٹوبر کو سنگل یوز پلاسٹک پر بین کی بات کہی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ دیش کی سبھی بڑی ڈیری اتپاتکوں کو اس پر کاریوجنا بنانے کے نردیش دیے جا چکے ہیں اور دو اکٹوبر سے سبھی جگہ سنگل یوز پلاسٹک پرتیبندت ہو جائے گی ہم نے پیچھلے دنوں سبھی ڈیری بلایا تھا ان کی سبھی جتنی بھی امول ہیں جتنی بھی بڑی ڈیری ہیں دیش میں کوپریٹیو اور ہم نے انہوں نے کہا ہے دو اکٹوبر سے پہلے ہمیں پلان تیار کر کے دے کہ سنگل یوز پلاسٹک کیسے بین کی جا ہمیں پتا ایک دم سے نہیں ہو سکتا تو ہم نے کہا ہے ایسا کوئی لیا جائے کہ جب آپ سے دودھ لینے کے لیے آئے کوئی بھی بھوگتا تو اس سے پرانے لیے لیے جائے اس سے کچھ چھوڑ دی جائے اور دھیری دھیری سے میں کیسے کنورٹ ہوں ہم سنگل یوز پلاسٹک سے اپنے بھی باگ میں بلکل دو اکٹوبر تک پلان پردانتری مودے کو سوپ دیں گے اور باربنگ کی زلے میں پردیش کے اپ مکہ منتری دینیش شرما نے کہا کہ مودی سرکار دوارہ جمع کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ایون پیتس ایس سمابت کرنے کے اعتحاس ایک فیصلے کے بعد ایک راشت ایک ویدھان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی ستر سال کی سمسیہ کا نپٹارہ ہمارے پردان منتری اور گرہ منتری جی نے ماتر ستر منٹ میں حل کر دیا اپنکی منتری نے کہا کہ کشمیر اب وکاس کے راستے پر آگے بڑھے گا جو غلطیاں پچھلی سرکار نے کی ہیں ان کو سدھارہ جا رہا ہے اور جلد ہی پاکستان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گا کہ بھارت ایک مضبوط راشت ہے اور اس سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے یہ کہا ایک درسمہ تھا کہ تین سو ستر کے لیے تین سو ستر لوگوں نے اس کے پہش میں دیا اور ان سخت لوگوں نے انہتر لوگوں نے اس کے بیروز میں دیا تو ادھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستر سال کی سمسیہ کو حل کرنے کے لیے ہمارے پردار منتری اور ہمارے گرہ منتری نے ستر منٹا سمجھ دیا ہم لوگ سبا اور سام نارے لگاتے تھے ایک سمجھ وہ بھی آیا کہ جب کاؤگریس کے پاس میں دو 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 دن تین چچر بار ایسلوٹ میجورٹی میں بہموں کے ساتھ کام کرنے کا اثر بلا اور انہوں نے کوئی فرتن نہیں کیا بلکہ اور دھارہ پہ اور دھارہ بڑھا دی پینتیس ایک ساتھ میں جوڑ دیا مطرہ میں عودیوگک وکاس پربھاری منتری ستیش مہانہ نے کہا ہے کہ مطرہ ورندہون نے پردھان منتری اور مکہ منتری نے سوچھتا ہی سیوہ بھیان کی شروعات کی برجواسیوں پر اس بھیان کو انجام تک پہچانے کی ذمہ داری ہے اس دیشہ میں نگر نگم دورہ کیے جا رہے پریاسوں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پریٹن نگری صاف اور سندر دکھنے لگے گی انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار نے ڈھائی ورش کے کارکال میں قانون ویوسطہ میں پربھاوی صدھار لاتے ہوئے عام جنتہ کے وکاس کے لیے انیک یوجناوں کا شبارمب کیا ہے سرکار کی پرتیک یوجنا غریب سے غریب ویوکتی تک پہنچنے کے لیے سرکار صدیفتت پر رہی ہے انہوں نے بنا بھیدباؤ کے پرتیک جاتی دھن کے لوگوں کو یوجناوں کا لاب دیا ہے ڈھائی سال میں ڈھائی سال میں بات کریں تو اتنا بڑھا کیا 2 سال نہیں صدیوں سے جب سے لے کر کم بوتا ہے صدیوں سے جو کم بوتا ہے اس سے ذات سدیوں کا سوکا کام کیا کہ وہ ڈھائی سال کا کام نہیں کیا 2 سال کی بات کریں تو پردیش میں ملتی نہیں تیا 24 گھنٹے بیلی ہے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں میں نے کہا ڈھائی سال کی بات کریں تو میں نکل جہاں ہی لکھیں لیکن ہم نے کام کیا ڈھائی سال کی بات کریں تو حسائی کیلئے پانی دیا ہے مزفر نگر میں نئی پریوہن نیتی کے بعد کئی لوگ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتے ہیں لیکن کاریالے میں دلالوں کی سکریتہ کے قارن لائسنس بنوانا مہگا ہو گیا ہے دلال ایک لائسنس پر چار ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار تک کی وصولی کر رہے ہیں اس کی شکایت لوگوں نے جنپت کے پرباری منطری چیتن چوہان سے کی منطری نے تتکال آرٹیو آفس پر چھاپا مار کر کئی دلالوں کو پولیس کے حوالے کروایا تتہ آرٹیو کے خلاف بھی کاروائی کرانے کے سنکیت دیئے انہوں نے زلادکاری سے کہا کہ آرٹیو آفس کے آس پاس کا علاقہ صاف رہنا چاہیے اور کوئی دلال یہاں دکھائی نہیں دینا چاہیے آرٹی آفس کے سامنے بہت سارے دلال بیٹھے تھے ہم نے ان سے کاغج سیس کیے ہیں ہم کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور کاؤنٹر پر گئے تو پتہ چلا پبلک یہ بتا رہے تھی کہ دلال کے مادیم سے چار چار پانچ مچ آدمی بھی کار وہ لے کے فارم لے کے آتا ہے تھوڑے سو بیدہ شل دیا جاتا ہے اور وہاں پر وہ اپلیگیشن لے لی جاتی ہے اور باقی لوگ لمبی لمبی لائنوں میں کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں جان بوجھ کر جو پیسے دیتا ہے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے اور جو پیسے نہیں دیتا ہے اس کو پاس نہیں کرتے ہیں اس کو فیل کر دیتے ہیں باہر دلال جو ہیں وہ تین ہزار سے چار ہزار روپے مانگ رہا ہے ایک لائسز بنانے کا اٹھیوں سے بات ہوئی ہے پولیس سے بات ہوئی ہے میری جلا دیکاری سے میری بات ہوئی ہے کہ اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے پوری طریقے سے صاف ہونا چاہیے جو جن سوودھا کیندر ہے وہاں پر لوگ جائیں اور آن لائن فارم بھرنے ہیں وہ وہاں پر فارم بھریں یہاں پر باہر کوئی بھی دلال نہیں باتے پردیش کے پولیس مہاندشک اوپی سنگھ نے گروار کو علیگر میں ایمیو کے عزیز نشہ نشہ ہال کا اتکاتن کیا اس کے ساتھ انہوں نے ایمیو میں راشتری نرمان میں یواؤں کی بھومی کا بشہ پر ویاک کھان دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے دو ورش میں پردیش میں کوئی دنگا نہیں ہوا ہے محرم بھی شانتی پور دھنگ سے منایا گیا ہے بڑے اپریادیوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی گئی ہے اس افسر پر انہوں نے پولیس کو سدھرنے کی ہدایت بھی دی اور کہا کہ پولیس اپنے ویہبھار میں پریورتن لائے مجھے آئے مجھے آئے موسیقی 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 انڈیا اپنا یو پی اپکون دوہزار انیس کنگ جوہر چکت ساوش ودھیالے میں بیس اکیس و بائیس ستمبر کو اٹل بحاری باج پہ کنونشن سنٹر میں منائے گا اس کارکرم میں پورے بھارت سے چکت سک حصہ لیں گے لکناؤں میں آج کارکرم کی جانکاری دیتے ہوئے دپارٹمنٹ آف میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر وریندر آتم نے بتایا کہ یو پی اپکون کے دوران کئی انکرارکرم بھی آیوجت کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ اس دوران کئی طرح کی ورکشاپ بھی آیوجت کی جائیں گے اور اس شیتر سے جڑے سپیشلسٹ لیکچر بھی دیں گے مرحبا 221 تاریخ کو UPAF 2019 2022 تاریخ کو UPAF 2019 ہو رہی ہے اس میں پہلے دن ہم لوگ ایک باکشاپ کروا رہے ہیں اور دو دن کی کانفرنس ہے اس کانفرنس میں ناکی ہمارے پردیش تھے پردیش کے بھارت کے بھی لوگ آرہے ہیں بیسکلی جو کانفرنس ہوتی ہے بیسکلی جو کانفرنس ہوتی ہے مگر اس کے سپیکرز آل آور دا انڈیا اور بہت اچھے سپیکرز الگ الگ جو سپیشلسٹ ہیں وہ اس میں آرہے ہیں یہاں پہ جو ہم لوگوں نے اس وار جو بیسکلی جو کانفرنس ہم نے دیکھا گیا ہے یہاں پہ چکہ تھے بہت کانفرینس کی گ Usq exactly یوگ مگر اس کی لوگ پرتیا دیکھتے ہوئے uppر کے ڑیلی گیٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس ڈیشٹ پیپے پر آئے ہیں وہ بھی اس پاس ریکارڈ ہو گیا ہے جو کہ 150 سے اوپر ہو گئے ہیں کسی بھی یوپی لیول کانٹر پر یوزلی نئی دیکھے جاتے ہیں پردیش کے گنہ کسانوں کا بقایا بھکتان کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد بریلی کے کسانوں کو کافی رہات ملی ہے کسان کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے سرکار کو نردیش دیا ہے کہ گنہ مولے بقایا کا بھکتان 15 فیصد بیاج کے ساتھ ایک ماہ میں کیا جائے اس کے بعد بریلی میں بچے بھکتان کی کرنے کے لیے قواعد کی جا رہی ہے زلے میں کچھ پانچ چینی ملے ہیں جس میں سے تین ملوں نے بقائے کا بھکتان کر دیا ہے ابھی دو ملوں کا بھکتان باقی ہے زلے میں کل دس پرتشت کسانوں کا ہی بھکتان بھکتان بھکایا ہے میں بھی گنہ ایک کسان کرتا ہوں کسانی میرا بھی وہاں پہ کسانی کا کچھ گنے کا پیمنٹ بیلنس رہ گیا ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر کرا ہے اس سے کافی اتصائت ہوں کہ میرا کچھ پیلے کا بیلنس جو رہ گیا ہے پیمنٹ وہ میرے کو مل جائے گا جس سے میرے کو کافی کام میرے چل جائیں گے امید ہے کہ اس کا بھکتان جلدی سے جلدی بیاج کے ساتھ ملے گا یہ اچھی بات ہے اور اس سے کافی کسان جو ہے وہ لا بھاونت ہوں گے جو کسان ہیں کسانوں کے لیے تو بہت اچھی نہیں بہت بڑی خبر ہے جن لوگوں کا پینڈنگ ہے ان کو بیاج سمیت ملنا چاہیے اور زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ جو چینی ملوالے ہیں یہ اپنی جو مینپلیشن ہوں اپنے پیسے سے گھریں کسانوں کے پیسے سے کیوں کر رہے ہیں میرے یہاں پچھلی وال چھالیس دسمندر تیتیس لاکھ کنٹل کی شپلائے ہوئی تھی چار چینی ملوں کو میرا گننا گیا تھا دوارکش شگرمیل فریدپور ڈی ایس ایم میرگنج اور اوشوال نواب گنج اور آنا سگر اس میں سے میری تین چینی ملے دوارکش فریدپور میرگنج اور آنا سگر کا ستپرسط بھکتان ہو چکا ہے نواب گنج کا بھکتان کچھ شیس رہ گیا ہے ہائی کورٹ کا آدھے سے ہم لوگ اسے مانیں گے اور گننا گشانوں کا بھکتان سمجھ سے کرائیں گے اور ابھی ملی تازہ خبروں کے مطابق شاہ جہاپور یون شوشڑ کے اس میں پوروکیندری منتری سوامی چین مینند کو گرفتار کر لیا گیا ہے یو پی کی سپیشل انویسٹگیشن ٹیم نے چین مینند کو شاہ جہاپور سے ہی گرفتار کیا ہے اور اب ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے زلہ اسپتال لے جائے جا رہا ہے زلہ اسپتال میں بھاری فورس تیناد ہے لوگ کی ایک شاترہ نے نہیں سوامی چین مینند پر ریپ کا آروپ لگایا تھا شاہ جہاپور زلہ اسپتال میں میڈیکل کروانے کے بعد چین مینند کی گرفتاری کی گئی اور مدھے پردیش راجستان اور پہاڑوں پر ہو رہی زوردار برسات کا اثر پردیش کی ندیوں میں دکھنے لگا ہے گنگا یمنا چمبل بیتوا اور گھاگرا افان پر ہیں لگاتار ان ندیوں کا جلستر بڑھ رہا ہے جس کے قارن ندیوں کے کنارے کی فصلیں چوپٹ ہو گئی ہیں اور کئی گاؤں آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے جلستر ابھی بھی ندیوں کا بڑھ رہا ہے جس سے کنارے بسے گاؤں کو سرکشت استانوں پر جانے کے لیے پرشاسن نے لوگوں سے اپیل کی ہے بار چوکیوں کو سترک رکھا گیا ہے ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف ٹیموں کو بھی بار پربھاوش شیطروں میں لگایا گیا ہے زلہ پرشاسن لگاتار ان شیطروں کی نگرانی کر راحت اور بچاؤکارے میں جھٹا ہوا ہے پردیش کے اپ مکہ مطریق کے شفرساد موریا نے کل پریاغ راج میں بار پربھاوش شیطروں کا دورہ کیا اور پرشاسن سے راحت اور بچاؤکارے کی جانکاری لی دونوں ندیوں میں بہت جیدہ بار کا تکوپی سمیہ ہے سمیشیا کا سمادھان جو بار کے کارن سے سمیشیا آئی ہے اس کے سمادھان کے لیے سرکار نے کڑے نردیش بھی دیئے ہیں اور جلہ پرشاسن بار پیڑتوں کے لیے اپیوکت پربند بھی کیا ہے اب بار ہے ایک پراکرتک سمیشیا ہے لیکن بار کے کارنے جو پیڑیت ہوئے ہیں ان کے لیے جو سمبھو سہیتہ ہے وہاں سرکار کی اور سے اپلد کرائی جا رہی ہے باردسی میں بھی گنگا کا پانی آواسی علاقوں میں بھر گیا ہے زلہ پرشاسن لگاتار راحت اور بچاؤک کے کار میں لگا ہوا ہے لگاتار گنگا کا پانی بڑھ رہا ہے جس سے لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں زلہ دکاری سرین سنگھ نے لوگوں کو کھانے پینے کی وسطویں پرشاسن سے مہیا کرانے کے لیے کہا ہے وہی باندہ میں یمنہ اور کین کے رود روپ کر لینے کے بعد لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں یمنہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے دو میٹر اوپر بہ رہا ہے تو کین ندی بھی خطرے کے نشان پر پہنچ چکی ہے جس کے چلتے زلے کے آدھا سیکڑا گاؤں پانی سے گھر چکے ہیں کئی گھر اور سکول تو پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں زلہ دکاری اور پولیس ادکشک نے آج بار پر بھاوت گاؤں کا نرکشر کر حالاتوں کا جائزہ لیا حالاتوں کا جائزہ لیا اور یہاں پہ جامنا جی کافی خطرے کے اوپر سے لئے باہر ہیں ہمارے گاؤں کے لگے پچاس پر کتنا نقصان ہے یہاں پہ ہزاروں بھی جی پسل چھڑی گئی گیا کافی کسان تو پوری طرح سے تواب ہو گیا یہ بیدہ گاؤں ہے یہ امنا ندی کے کنارے اور یہ امنا ندی کے ایک طرف ہمارا جنپد باندھا ہے دوسرے پر پھکے یہ بتایا گیا مجھے بچیس مجروں میں بسا ہے ہم بھی اس کے پہلے بھی آئے تھے ہم کی ستھی دیکھنے آئے تھے کیا نکسان ہوا پانی دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اور جل آیو کندرے جل آیو نے بتایا کہ اگلے پانچا دنوں میں ابھی یہ بڑھاؤ رہے گا تو دو باتیں ہم لوگ آج صوبہ ہی اپنے جو ہماری سمیتی ہے ابھی آگدہ کا اس لیے بٹھک کیا ہے آج سارے ادھکاریوں کو ہم نے فیلڈ میں بھیجا ہے سبھی لوگ آج فیلڈ میں ہیں ہم ہمارے کپتان صاحب ہم لوگ خود ہی فیلڈ میں ہیں کہ کسی کو بھی باڑ کی ہو جا کوئی دکھت نہ ربانت میں پرمک سمچار ایک بار پھر سنی اکتراش مانا ودکار پریشت میں جمع کشمیر میں مانا ودکار کے مدو پر ایک بار پھر ملی مات پوری دنیا میں الگ تھڑک پڑا پاکستان ود منتری نے ساجنک بینکوں کے پرمکوں کے ساتھ کی بیٹھک کہا سوزلوں میں چوبیس سے انتیس تاریخ تک لوگوں کو کرز دینے کا چلے گا بھیان پردیش میں مکہ منتری یوگی عدتنات نے کہا کہ دھائیس سال میں کسانوں غریبوں ونجتوں کے لئے سرکار نے کیا ہے کام پردیش میں نہیں ہوا دنگا اپرادی کر رہے ہیں آدم سمرپڑ